السلام علیکم میں ہوں عائشہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام ٹی وی دائشہ آج کے پرگرام کا ہے ایکٹلی میرا ٹاپک ٹاپک بھی کیا کل میں ایک ڈراما دیکھا میری نظر سے گزرا اور اس کو دیکھ کر مجھے فوراں سے کلک ہوا کہ مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی چاہیے اٹلیس بات تو کرنی ہی چاہیے آواز اٹھانی چاہیے مجھے اس ڈرامے کو دیکھ کر تھوڑی حیرت ہوئی لیکن حیرت سے زیادہ مجھے افسوس ہوا ہمارا کلچر تو نہیں ہے یہ جو چیزیں ہم اپنے ڈراماز میں دکھا رہے ہیں اور ہمارے جو سکرپ رائٹرز اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں یہ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں مطلب ہمارے معاشرے میں یہ تو اچھا ہی لانی کی بجائے بگاڑ پیدا کرنے والی باتیں ہیں ہم اپنی آنے والی نسلو کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں کل جو میں نے ڈراما دیکھا اس ڈرامے میں مطلب یہ دکھا رہا جا رہا ہے کہ ایک طرف آپ نے جو ہے وہ آپ کی وائف ہے آپ کے گھر پہ اور سائیڈ پہ جو ہے آپ اپنی سالی کے ساتھ کوئی عشق عشق لڑا رہے ہیں اچھا ساس اور بہو کا اگر ہم دکھا رہے ہیں تو جی ایک کیریکٹر کو ہم نے اتنا مطلب اتنا زیادہ ایکسپوز کیا ہے اس کو بیڈلی آپ سمجھے کہ بہت برا اس کو اس کا امپریشن ہم نے ڈالا ہے وہ بہو ہے یا وہ ساس ہے اچھا ہم گھر کی چیزیں دکھا رہے ہیں تو ہم اس میں سازشیں سازشیں دکھا رہے ہیں مطلب کیوں ہمارا دیکھیں ہم بحیثیت مسلم ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب ہے اور ہمارے مذہب نے بہت خوبصورت مذہب ہے اور اس نے بہت کلیر ہمیں ویوز دیئے ہیں بہت کلیر آئیڈیاز دیئے ہیں ہمیں لائف گزارنے کے بارے میں ہماری زندگی گزارنے کے کچھ حصول ہیں جو رشتے ہمیں اسلام نے دیئے ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں اور مطلب بہت پاکیزہ رشتے ہیں ہمارے ہاں ایسا کہا ہوتا ہے کہ ہم مطلب بہنوئی ہیں تو وہ ہماری بھائیوں کی طرح ہیں یا کوئی بھی ریلیشن ہے ہم کیوں اتنا نیگٹیف سائل پر جا رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو یہ چیزیں دے رہے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے انیشیل سٹیٹ پر ان کے جو مائنڈز ہیں جن کو بھی گرو کرنا ہے جن کو اپنی زندگی آنے والے وقتوں میں سیٹ کرنی ہیں ہم ان کی یعنی بلکل ان کی ایک سنس جو ہے وہ اس کو بگاڑ رہے ہیں کہ کیا مطلب یہ چیزیں کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے کسی نے سوچا ہے معاشرہ کس طرف کو جا رہا ہے ہم کس طرف کو چل پڑے ہیں اچھا اردم برداشت ہے کسی کو سپیس نہ دینا آپ یہ دیکھیں انہی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر طلاق کی ریشو اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں بڑھ گئی ہے وجہ کیا ہے اردم برداشت ہے کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کر پا ہی نہیں رہا اچھا کسی دوسرے کو نئے آنے والے کو ہم سپیس ہی نہیں دے پا رہے تو یہ اردم برداشت ہے اور ان سوری ٹو سی یہ تو مطلب یہ ساری چیزیں بگاڑ کی طرف جا رہی ہیں تو کیوں جا رہی ہیں ہمارے پاس جب کلیر ایک دین ہے ہمارے پاس کلیر آئیڈیاز ہیں زندگی گزارنے کے بارے میں تو ہم کس طرف کو چل پڑے ہیں وائی یعنی ایک یہ تو یہ ہم اچھا دیکھے اور ان کی طرز پہ ہم نے یہ ڈراماز بنانے شروع کی اور پھر وہ چل رہے ہیں جناب وہ مہینوں چل رہے ہیں ان کی اپیسوڈز لا تعداد چل رہی ہیں اس میں بالکل فضول قسم کا میٹیریل ہم دکھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ذہن ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں انیشل سٹیٹ پہ ہی تباہ کر رہے ہیں یعنی ہم ان کو کوئی نہیں سکھا رہے کچھ بھی کہ آنے والے وقت میں زندگی کیسے گزارنی ہے ان چیزوں کو کس طرح سے ہنڈل کرنا ہے مطلب یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا دکھایا جا رہا ہے ہماری آنے والی نسلوں کو اور ہم ان کو کیا سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں میری آپ اگر کوئی دیکھ رہا ہے میرا یہ میری یہ بات میرا یہ چھوٹا سا میری یہ گزارش اگر کسی رائیٹر کی نظر سے گزرے کسی بھی ایسے شخص کی نظر سے گزرے آپ کائنڈلی اس کو فاورٹ کریں اور پلیز غار کریں تھوڑا سا غار کریں ہم اپنی نسلوں کو کس طرف لے کر جا رہی ہیں تھوڑا سا کوئی پوزیٹیو چیز دکھائیں میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ان چیزوں پر نظر سائنے کریں ہمارا جو اپنا کلچر ہے ہمارا جو اپنا خوبصورت مذہب ہے اس کو پروموٹ کریں ان چیزوں کو دکھائیں آنے والی نسلوں میں بگاڑ پیدا نہ کریں ان کو پلیز پوزیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں دو پوزیٹیو تھنک پوزیٹیو اور بی پوزیٹیو خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ